ہلو کلاس ٹینٹ تو آج ہم اپنا جو دوسرا کریاتمک سمو تھا جس کو ہم نے ایلکوہول کریاتمک سمو کہا جس کو ہم نے لکھا او ایچ ہم اس کا نام کرن کریں گے یعنی ایسے یوگیت جس میں او ایچ سمو ہوتا ہے ان کا ہم نام کرن کریں گے اور یہ دھیان دینا کہ جو او ایچ سمو ہے جس کو ہم ایلکوہول سمو کہتے ہیں اس کے لئے جو ایو پیسی نے نام دیا ہے وہ ہے آل ہندی میں آل ایسے لکھتا ہے انگریجی میں او ایل آل ٹھیک ہے نا اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ انو لگن کے روپ میں لکھا جاتا ہے انو لگن ٹھیک ہے نا سبفکس کے روپ میں انو لگن یعنی جو بعد میں لکھا جائے گا یعنی کاربنک یوگیت کے نام کے انت میں اس کو لکھا جائے گا کس کو آل سمجھ گئے نا اب کچھ ادھاران دے رہا ہوں دیکھو جیسے پہلا CH3OH ہے نا اب اس میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کاربن کتنے ہیں ایک تو ایک کاربن کے لئے کیا سبد کا پریوک ہوتا ہے کیا سبد ہوتا ہے میت ہوتا ہے نا سارے سنگل بانڈ ہیں تو کیا لکھا جائے گا این دھن اب اس کو لکھا جاتا ہے انو لگن کے روپ میں یعنی سب سے انت میں تو کیا لکھا جائے گا آل آل کہاں پر جڑا ہے کون سے کاربن سے آل جڑا ہے پہلے کاربن سے تو ون آل ون آل ون کو لکھنا جروری نہیں ہوتا تو اس کا پورا نام اگر ایک ساں جوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا میتھے نال اس کا نام ہو جائے گا میتھے نال میتھین دھن آل یعنی میتھے نال دوسرا لیتے ہیں دیکھو دوسرا question دو کاربنیں سپوچ کرو اور اس کے ساتھ کیا جوڑا ہے اس سمو ہے نا اب ہم ہائیڈروجن جوڑ سکتے ہیں تین اور دو جوڑ دیے نا اب کتنے کاربن ہیں ہمارے دو ہے نا اگر ہم یہاں سے نمبرنگ کرتے ہیں ون ٹو تو اس سمو کون سے کاربن پر مل رہا ہے پہلے پر اگر یہاں سے نمبرنگ کرتے ہیں ون ٹو تو کون سے کاربن سے جڑا ہے دوسرے سے یعنی جب لیفٹ ٹو رائٹ جاؤ گے تو دوسرے نمبر کے کاربن سے اوہ جڑا ہے اور جب رائٹ ٹو لیفٹ آو گے تو کہاں پر جڑا ہے پہلا تو کون سی نمبرنگ صحیح ہوتی ہے بتا رکھا ہے پہلے سے جہاں سے کریاتمک سمو آپ کو نزدیک پڑے گا کریاتمک سمو کہاں سے نزدیک پڑے گا جب ہم رائٹ ٹو لیفٹ آ رہے ہیں تو یہ نمبرنگ گلت ہے اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں مجھے گی ٹھیک اب کتنے کاربن ہیں دو کاربن دو کاربن کے لیے کیا سب دو پریयوگ ہوتا ہے ایتھ سارے سنگل بانڈ ہیں تو این دھن آل آل کون سے نمبر پہ جوڑا ہے ون پہ تو ہم کیا لکھ دیتے ہیں ون آل کیا نام ہو گیا اس کا ون کو لکھو نہ لکھو برابر ہوتی ہے پورا ایک ساں جوڑ دو کیا نام ہو جائے گا ایتھین آل اس کا پورا نام ہو گیا ایتھین آل ہو گیا نا اب ایک تیسرا ادھارن لیتا ہوں دیکھو تیسرے میں دو ادھارن ایک ساں لے رہا ہوں دیکھو تین کاربن ہیں ہمارے پاس CS3, CS2, CS2, OH اور دوسرا ادھارن یہ ہے CS3, CH, OH, CS3 ہے نا اب دیکھو اوپر والے ماں آتے ہیں پہلی نمبرنگ ہم کرتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ 1, 2, 3 دوسری جاتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ 1, 2, 3 اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس اور سے جانے میں ہم کو OS سمو نزدیک پڑے گا آپ کو OS سمو کو دیکھنا ہے تو جب ہم رائٹ ٹو لیفٹ جا رہے ہیں کون سے کاربن سے ہے پہلا جب لیفٹ ٹو رائٹ آ رہے ہیں تو کون سے سے جڑا ہے تیسرے سے تو نزدیک کہاں سے پڑ رہا ہے رائٹ ٹو لیفٹ سے تو یہ نمبریں گلت ہوگئے اس کو ہم کٹ کر دیتے ہیں کٹ دیا نا اب ہمارے پاس ٹوٹل کاربن کتنے ہیں تین تین کے لئے کیا سبت یوں جو ہوتا ہے پروپ ہوتا ہے نا دھن سارے سنگل بانڈ ہیں تو این دھن آل کون سے نمبر پہ جڑا ہے ون پہ ون آل ہے نا اس کا پورا نام کیا ہو گیا ویسے پروپین ون آل ون کو لکھتے نہیں ہیں لیکن ون کو نہیں لکھتے ہیں تو ایک ساتھ جوڑ دو گے تو کیا ہو جائے گا پروپینول اس کا نام کیا ہو جائے گا پروپینول اب نیچے والے میں دیکھئے ایک بار ہم لیفٹ ٹو رائٹ جا رہے ہیں ایک بار ہم رائٹ ٹو لیفٹ آ رہے ہیں دیکھیں پہلے رائٹ ٹو لیفٹ جاتے ہیں ون ٹو ٹری اب ہم لیفٹ ٹو رائٹ جاتے ہیں نمبرنگ کے لئے ون ٹو ٹری اب کہیں سے بھی جاؤ کون سے نمبر پر آ رہا ہے دوسرے نمبر پر تو کہیں سے بھی نمبرنگ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹوٹال کاربن کتنے ہیں تین تین کے لئے کیا آتا ہے پروپ سارے سنگل بونڈ ہیں تو کیا آئے گا این اب اس سمو کون سے نمبر کے کاربن پر ہے دوسرے پر تو ٹو آل اس کا نام کیا ہو جائے گا ٹو آل یعنی اگر پورا ایک ساتھ لکھیں گے اب ٹو کو ہم چھوڑ دی سکتے یہاں تو ہم نے پروپین ون آل کو پروپین آل لکھ دیا اب پروپین ٹو آل کو پروپین آل نہیں لکھیں گے کیونکہ ایک سنکھیا کو ہم چھوڑ سکتے ہیں ون کو لیکن ٹو ہوگا تو آپ کو لکھنا پڑے گا اس کا نام کیا ہو جائے گا اس کو ایک ساتھ جوڑ دو کیا ہو جائے گا پروپین ٹو آل پروپین ٹو آل ہے نا تو اس طریقے سے آپ نام کرن کریں گے جیسے ایک ادارہ اور بتا دیتا ہوں انتیم کہ ہمارے پاس یہ ہے 1 2 3 4 5 6 ہے نا یہاں پر کہیں پر OS ہموں جڑا ہے اب میں ہائیڈروجن جوڑ دیتا ہوں 3 2 1 2 2 اور 3 یہ ہائیڈروجن جوڑنا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک اور نمبرنگ پہلے ہم جاتے ہیں left to right 1 2 3 4 5 6 کونسے نمبر پہ OS گروپ جوڑا ہے چوتھے پہ اب ہم آتے ہیں left right to left 1 2 3 4 5 6 اب جب right to left آ رہے ہیں تو کونسے نمبر پہ ملنا ہے تیسرے پہ تو نزدیک کہاں سے پڑھ رہا ہے right to left سے تو یہ نمبرنگ ہماری صحیح ہے اوپر یہ آلی نمبرنگ ہماری غلط ہے ہو گیا نا اب total carbon کتنا ہے 6 6 کے لئے کیا آتا ہے hex 6 کے لئے کیا آتا ہے hex سارے single bond ہے تو کیا آئے گا aim plus all کونسے نمبر پہ جوڑا ہے تیسرے پہ تو 3 all 3 all اس کا پورا نام ہو گیا hexane 3 all hexane 3 all ٹھیک ہے نا تو ایسے ہی انہی پرسنگیا practice کرنا کل ہم نے کریاتمک سموں کو لے کر آئیں گے thank you موسیقی موسیقی دخولا ہے موسیقی موسیقی